اندر دیکھو اندر اس کی گندگی آدمی کو خراب کرتی ہے یہ نفس اگر گندہ ہو گیا یہ غلیظ ہو گیا یہ ناپاک ہو گیا تو میں ناکام ہوں تم بھی ناکام ہو اگر یہ پاک ہو گیا یہ صاف ہو گیا یہ سترا ہو گیا تو تم بھی کامیاب ہو میں بھی کامیاب ہوں پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ صورت قد افلح من زکاہا وقد خواب من تساہا میرے بھائیو میرے بھائیو اسے پاکیزہ کرو شکر کرو کفر کی ناپاکی نہیں ہے ہمارے اوپر ہمارے اوپر کفر کی ناپاکی نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی نحوزت اور سب سے بڑی ناپاکی اور سب سے بڑی غلازت اور سب سے بڑی بدبو اور سب سے بڑی نجاست یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی غلازت ہے اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے ہم اسے چھوٹی غلازت کا شکار ہیں ہم کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں اس کی غلازت نے گندہ کر دیا اللہ کی نظروں سے گرا دیا نظر ناپاک ہو گئی زبان ناپاک ہو گئی کان ناپاک ہو گئی دل کے جذب گندے غلیظ ہو گئی ہاتھ کی پکڑ غلط ہو گئی پاؤں کا چلنا غلط ہو گیا موں کا نوالہ غلط ہو گیا پیٹ میں جانے والا رزق حرام ہو گیا ہمارے پاس یہ غلازت ہے موسیقی کا زہر اندر جا رہا ہے بدنظری کا زہر اندر جا رہا ہے زبان سے دل آزاری کے بول غیبت کے بول تانے کے بول دل آزاری کے بول زلیل کرنے والے بول عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بوت دیتی ہیں یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں آج کا مرد بھی ایسا ہے آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناغن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے کالے سانف میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایک جملہ بول کر اگلے کی زندگی کو غرط کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے نفس کی تسکیم کے لیے اپنی انانیت کی تسکیم کے لیے اپنے اندر کی تسکیم کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں ہائے 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 انہیں نہیں پتا انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے شراب نہیں ہے سود نہیں ہے جوہ نہیں ہے ہاں ڈاکا نہیں ہے گانا نہیں ہے مریانی نہیں ہے فہاشی نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے ہاں ہاں کیا ہے نماز کا چھوڑنا نہیں ہے روزے کا چھوڑنا نہیں ہے زکاة کا چھوڑنا نہیں ہے حج کا نہ کرنا نہیں ہے کیا ہے ارے کیا ہے او میرے نبی کا سنو وَحَلْ يَقُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ إِلَّا حَسَائِدُ وَالْسَنَتَهِمْ مَعَاض او مَعَاض جبل کے بیٹے فِقْلَتْكَ اُمُّكَ يَبْنَ جَبل فِقْلَتْكَ اُمُّكَ يَبْنَ جَبل جبل کے بیٹے پوری بات سنو پوری بات سنو میرے نبی نے فرمایا مَعَاض تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں مَعَاض تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ اجل یا رسول اللہ یا ماں ہوئے یا رسول اللہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ ضرور یا رسول اللہ تو آپ نے مجھے دیکھوا آپ نے زبان باہر نکالی ایسے زبان باہر نکالی یہ نہیں کہا زبان پر قابو پاؤ ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا دیکھ رہے ہو ارے پشلوں نے دیکھا ہے میں نے کیا کیا ہوا ہے زبان کو پکڑا ہوا ہے مَعَاض بِن جَبل کو ایسے سمجھایا جیسے مَعصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے مَعَاض بِن جَبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا مَعَاض بِن جَبل کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا سوالاک صحابہ ہیں سوالاک کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں مَعَاض اِنِّي اُحِبُكْ اے مَعَاض میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ جملہ صرف مَعَاض کے لئے بولا ہے اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الودا کہا کیا کسی کو چھوڑنے کے لئے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں لیکن مَعَاض بِن جَبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو مَعَاض بِن جَبل کو الودا کرنے کے لئے سات میل سات پیدل چلے سات میل دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا مَعَاض فراق نہیں چاہتا نبی فراق نہیں چاہتا لیکن اللہ کے عمر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے سات میل پیدل چلے سات سات جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا مَعَاض باپ نے بڑی حسرت سے کہا مَعَاض آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا مجھے نہ دیکھے گا تو مَعَاض روئے پھوٹ پھوٹ کے ہل ہل کے رونے لگے تو ان کو روتا دے کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے لیکن آپ نے اپنے آنسوں چھپانے کے لیے آپ نے موں مدینے کی طرف موڑ دیا اور اُدھر پشت کر دی فَأَقْبَلَ بِوَجْهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاض اِنَّا أَوْلَ النَّاسِبِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا مَعَاض رونا رونا میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو جہاں رہو جہاں مرو برابر ہوگے اس میں اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا مَعَاض زبان قابو میں رکھ نفس کو سب سے زیادہ گندہ کرنے والی زبان ہے ہر کوئی زانی نہیں ہوتا ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے سو میں دس نمازی ہیں چالیس پچاس جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں روزہ رکھنے والے بھی تیس چالیس فیصد ہیں زکاة دینے والا بھی سو میں کوئی ایک مل جائے گا لیکن زبان پہ قابو پانے والا سو میں ایک بھی نہیں ہے ہزار میں ایک بھی نہیں ہے دس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے بیس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے پچاس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے ایک لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے ایک کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے کرامی تو نہیں کر رہا کسی کا دل تو نہیں توڑا کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا کسی کی دل آذاری تو نہیں ہو رہی کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسوں تو نہیں بہائے گا کوئی میری وجہ سے کوئی اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا یہ سکروڑ میں ایک بھی نہیں ہے میں دنیا پھرا ہوں بڑے بزرگوں کی صوبتوں میں بیٹھا ہوں دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے دونوں دونوں میدانوں میں چلا ہوں میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں میں آسووں سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں خانقاو میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں اور سب سے زیادہ جو یہ نفس گندہ اور ناپاک ہوتا ہے یہ گندے بول سے ہوتا ہے یہ غلط بول سے ہوتا ہے یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یا ایوالذین آمنوں کے بعد مرد اور دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا یا ایوالذین آمنوں اے ایمانولوں یعنی مردوں بھی عورتوں بھی اے مومنین اے مومنات اے مسلمین یا مسلمات یہ دونوں کو خطاب ہے یا ایوالذین آمنوں صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایوالذین آمنوں کے بعد تقسیم کیا مردوں کو الگ بات کی عورتوں سے الگ بات کی یہ قرآن میں ایک کم نوے دفع آیا ہے ایک کم نوے دفع آیا ہے یا یوالذین آمنو کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے لیکن قرآن میں ایک جگہ یا یوالذین آمنو کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی لا يسخر قوم من قوم کسی کے دل آزاری کا بولنا بولنا اے ایمان والو اے ایمان والو کوئی مرد کوئی قوم کوئی فرد کسی کے دل آزاری کا بولنا بولے پھر بات ختم ہو گئی اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں عورتیں بھی شامل ہو گئیں قوم کے لفظ میں عورتیں یا قوم انی لکم نظیر مبین قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجوڑا عورتوں کو الگ جھنجوڑا پھر کہا لا نساء من نساء لا نساء من نساء یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں وَلَا نِساءُ من نساء کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بولنا بولے بے اکرامی کا بولنا بولے دل کے توڑنے کا بولنا بولے جگر خراشی کا دل خراشی کا بولنا بولے اگر تم دل numbاز نہیں ہو تو دل خراش بھی ن بنو اگر تم دل نواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی ن بنو اگر تم دوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو اپنی زبانوں پہ تالے لگالو اگر اپنے نفس کو فاقیزہ کرنا ہے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی دو باتیں ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو اللہ سے تعلق بناو وہ نماز سے بنتا ہے وہ نماز سے بنتا ہے نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی تیز تیز بھاگ دوڑ والی وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے جو دل کو پکڑے جو اخلاق کردار پر اثر انداز ہو عادت کی نماز ہے اپنی نماز خوبصورت بناو اپنی نماز بڑھیا بناو اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو اللہ سے بات کرنی ہے دو کے تین منٹ لگا دو تین کے پانچ منٹ لگا دو تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی ایک اپنی عبادات ٹھیک کرو اللہ سے تعلق مناؤ نماز کے ذریعے قرآن کے ذریعے تلاوت کے ذریعے روزے کے ذریعے حج کے ذریعے زکاة کے ذریعے اگر فرض ہے اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو خیرات کرو نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالی نے دس دفعہ زکاة دینے کا حکم دیا ہے اور بیاسی دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس دس سمیت اللہ تعالی نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ 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 علا کل مسلمین صدقہ ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے یا رسول اللہ علم یستطے نہ ہو پیسہ تو کیا کرے تو سنو اپنے نبی کی بات یعمل بیدائے یعمل بیدائے وینفق علا نفس ہی ویتصدق تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے خرچ کرنا اتنا ضروری ہے یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ تو مزدوری کر مزدوری سے مال بنا کچھ اپنے اوپر خرچ کر کچھ غریبوں پر کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر اپنی عبادت بناو دوسری دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں اور اخلاق نوے فیصد زبان کے میٹھے بول کا نام ہے نوے فیصد اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے موسیقی